قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی اور اس نشانی کے گھیرے میں آنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا نقصان ہوگا یہ دونوں باتیں ڈیٹیلز میں بتائیں گے غور سے سنیں تو قیامت کی پہلی نشانی کے بارے میں صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ شراب کو حلال سمجھا جائے گا تو یہ سننے کے بعد آپ کو لگے گا کہ مسلمان ابھی بھی شراب کو حلال نہیں سمجھتے تو شاید قیامت کی یہ نشانی پوری نہیں ہوئی لیکن ایسا نے یہ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے کیسے تو دیکھیں اور ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ شراب کو دوسرے نام پر پیا جائے گا یعنی وہ چیز شراب ہی رہے گا لیکن اس کا نام کچھ اور دے کے لوگ پییں گے اور یہ جو زمانہ ہے اس زمانے میں بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے لوگ پارفیوم کو حلال سمجھ کر لگا کر نماز پڑھنے جاتے ہیں جبکہ اس سے نماز بھی نہیں ہوتی اسی طرح سے سوفٹ ڈرینگ کے نام پر جتنے سارے کول ڈرینگز ہیں ان میں زیادہ تر کول ڈرینگز میں الکوہل ہوتا ہے اور یہ کول ڈرینگز اور کئی سارے پروڈکس کو ہم حلال سمجھ کر اپنے گھر میں لاتے ہیں اور یہ شراب اپنا نام چھپا کر مکس ہو کے ان پروڈکٹ کے ذریعے ہمارے گھر میں آتے ہیں اور اس طرح سے انجانے میں کئی دندار مسلمان بھی شراب پی لیتے ہیں اسے پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس طرح سے قیامت کی پہلی نشانی پوری ہو رہی ہے اب اس نشانی کے گھیرے سے بچنے کیلئے ایک ہی راستہ ہے کہ باہر کی چیز نہ کھائے کھائے تو تحقیق کر لیں اور اس نشانی کے گھیرے میں رہیں گے تو آپ کا نقصان یہ ہوگا کہ دجال کے فیتنے سے آپ بچ نہیں پائیں گے